بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ قیامت جو ہے وہ ضرور آئے گی یہ ملہدین جو ہے وہ قیامت کا بھی مزاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہاں ہیں قیامت لاو اتنا عرصہ گزر گیا لاتے کیوں نہیں ہو تو اللہ جلال شانوں کا ارشاد پاک ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا فیصلے کا دن ہاں بھی لاو کہاں ہیں قیامت کا دن تو اللہ جلال شانوں فرمایا جس دن یہ آگ پہ تپائے جائیں گے جس دن ان کو آگ میں جلایا جائے گا یہ اس دن کی مانگ کر رہے ہیں جلد بازی کر رہے ہیں کہ لاو اور یہ اس دن کو بہت دور دیکھتے ہیں ونراہ قریبہ اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ابھی قیامت کا دن بہت دور ہے لیکن وقت گزرتے دیر نہیں لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دو سو سے زیادہ نشانیاں بیان فرمائیں ان میں سے ایک قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جو رومی ہوں گے ان کی تعداد دنیا کے اندر رومیوں سے مراد یورپین لوگ ہیں اہل روم جو صلیبی جو لوگ تھے وہ لوگ ہیں تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ رومیوں کی تعداد بڑھ جائے گی ابھی فی الحال تو بہت ساری قوموں کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو رومی ہوں گے یعنی یورپین لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو یہ مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ لو جی بازنطینی امپائر تو کم کا ختم ہو گیا رومی ختم ہو گیا اس کا قبیلہ ختم ہو گیا اسی طرح ایک اور بڑی مجھے گی حدیب یہ دیکھیں حضرت محمد نے کہا آخری کھینٹہ قیامت تب آئے گی جب دنیا میں رومنس ہی رومنس ہو جائیں گے باقی کی حدیث ہے ہمیں فضول سے یہ کوئی خاص بات نہیں یہ بھی پریڈکشن انہوں نے کہا رومنس ہی رومنس ہو جائیں گے دنیا میں رومنس تے بچارے مکے ہوئے انہوں چونہ سو سال ہو گئے آٹھ سو سال ہو گئے ہیں رومنس بیزنٹین امپائر کو ختم ہو گئے آٹھ سو سال ہو گئے ہیں جہاں پہ کونسٹینٹینوپل ہے وہاں پہ اسلام کا دین بول بھالا ہے سلطنت عثمانیہ پچھلے آٹھ سو سال سے وہاں پہ ہے پوری دنیا میں نہیں ہیں دنیا میں سوپر پاور رومنس نہیں رہے حضرت عمر نے وہی بات کی اس زمانے کے حساب سے بات کی اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے ان کو نہ عقل ہے نہ ان کے پاس علم ہے نہ یہ تحقیق کرتے ہیں تو اب ہم سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو سمجھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اب وہ آج کے حالات کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو آج جو غریب ملک ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث پاک کی اندر عمران بیت القدس بیت المقدس جو ہے یروشلم اسرائیل اس کی آبادی اس کی چہل پہل اس کی رونکیں جب یہ علاقے آباد ہوں گے خراب و یسرب تو جو یسرب ہے اس کو ویران کر دیا جائے گا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے آقا کا یہ مدینہ یہ جو مسلمانوں کی علاقے ویران کر دیے جائیں گے یہ لوگ اپنے علاقوں کی حفاظت کر رہے ہیں سیکیورٹیاں سیکیورٹیاں جو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں حفاظتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں اور اپنے ملکوں کا دفاع جو مضبوط کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَرَابُ يَسْرَوْ اور جب یہ مسلمانوں کے یہ علاقے خاص طور پر یہ جو حرمین شریف ہیں حرمین شریفین ہیں جب یہ ان کو ویران کرنے کی کوششی کریں گے ویران کریں گے تو خروج الملحمہ تو پھر جنگوں کا ظہور ہوگا وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْتِنِيَا اور جب جنگوں کا ظہور ہوگا تو پھر فتحِ قُسْطَنْتِنِيَا بھی ہوگا فتحِ قُسْطَنْتِنِيَا جو ہے وہ خروج الدجال کا سبب ہوگا کہ جو دجال ہے وہ غصے سے نکلے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بلکل پوری ہونی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو باتیں ہیں من وعن اللہ جللہ شانو نے بلکل حق اور سچ کر کے دکھا دی ہیں کہ میرے نبی کی زبان بلکل سچی زبان ہے زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی بات میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں آ سکتی ہے تو یہ نشانی بھی پوری ہوگی کہ یورپین لوگوں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ ان کو اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو یہ آہستہ آہستہ حالات ایسے بنتے جائیں گے قیامت کی نشانییں پوری ہوں گی جو اہل حق ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے اور ان کا ایمان بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دام الحمدلہ رب العالمين